ہیلو گائز ویلکم ٹو ایرکھر ڈریکشن یوٹیوب چینل میں ہوں سب اسمیل اور میرے ساتھ ہیں نوید بلوچ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوگے ٹو دے وی ریاکٹ آن انڈیا بیٹ پاکستان بائی سیون ویکٹس یقین مانے یہ جو ہار ہے یہ پاکستان میں کس نظریہ سے اس کو اکسپٹ کیا کیا ہے انڈیا کے اندر پاکستان کو یہ جو ہار ہوگیا ہے اس پہ جو انڈیا میڈیا ہے انڈیا یوٹیوپرز ہیں وہ کس حد تک سیلپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا ورسس پاکستان کی جب بات آتی ہے نا یہ ایک ایسی ایڈیالوجی بنی ہوئی ہے کہ یقین مانے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور بندے کے اندر یہ ایک جوش ہوتا ہے کہ یاد ہر بندہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں پاکستان کو ٹیم کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے انڈیا کے اندر انڈیا ٹیم کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو بڑا فیصلہ کن میچ ہوتا ہے جب بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچ ہوتا ہے ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید ڈسکس کریں گے جب یہ کسی دوشمن ملک میں یا کسی جگہ بھی کھیلنے جائیں یہ مرال ان کا آپ کو ہونا چاہیے آپ کو ہونا چاہیے سوری چل ہوئے گیا ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں بھارت نے کل پاکستان میں کہہ رہا تھا کہ بھارت نے کل پاکستان خوشی دیکھنے والی ہے سوری ہاں کنٹرول کل بھارت نے پاکستان بھائی میں مارو مجھے مارو میں کہہ رہا تھا کہ کل بھارت نے پاکستان نہیں ہو پا رہا نہیں ہو پا رہا آپ کہیں اور دوسرا چینل دیکھو میں گاؤں جا رہا ہوں اچھا سوری اور کو میں ایک بتاتا ہوں کیا تھا مطلب یہ ایک ہوتی ہے ہار دوسری ہوتی ہے بیجیتی اور پھر آتا ہے الٹا لٹکا کے پچھوڑے پر دے گھلی چپل دے گھلی چپل مطلب اتنی بوری پٹائی اتنی ٹھکائی اتنا زلیل کون کرتا ہے بھائی مجھے پتا لگا کہ اس ہار کے بعد خود ہماس والوں نے فون کر کے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ بھائی گھبلانا نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارے زخم تو پھر بھی بھر جائیں گے تمہارے بولرز کو اپنے پچھوڑے پر لگانے کے لئے اگر مرحم چاہیے تو ہماری والی لے لے پر یہ بھی پتا چلا ہے کہ پاکستانیوں کی پٹائی دیکھ کر خود نیتانیہو نے روحید شرما کو فون کر کے کہا کہ ایسی پٹائی پاکستانیوں کے human rights کا violation ہے مطلب کیا ہی پھن نے کھاں بنے پھرتے تھے یہ پاکستانی مطلب کیا غلط فہمی کہ پتا نہیں کون سے آٹھ میں آسمان پر ان لوگوں نے پینٹ ہاؤس بنا رکھا تھا سلام سے ایک آٹ ٹی ٹوینٹی کیا جیت گئے ڈیڑھ سال میں ان کو کھٹے ڈکا رہے آنے بندی نہیں ہو رہے تھے ہمارے پاس شاہین ہے جو روحید کے گھٹنیں توڑ دے گا ہمارے پاس راؤف ہے جو کھولی کا ڈنڈا نکال دے گا اور روحید بھائی نے کیا ٹھکائی ملو ایسی ٹھکائی تو گاؤں دے ہاتھ میں بچوں کے گانجہ پھوک لینے پر باپ بھی بچوں کی پٹائی نہیں کرتا جیسی کل روحید نے ان پاکیوں کی ٹھکائی کری ہے خاص کر شاہین افریدی کا تو کیا باجہ بجائے روحید بھائی تو ایسے موڈ میں آئے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاہین کی چٹنی بنا کر رات کو دال بات کے ساتھ کھا جائیں اتنے غصے میں میں نے روحید کو کبھی نہیں دیکھا گراؤنڈ کا ایسا کونوں کونہ نہیں تھا جہاں انہوں نے شاہین اور راؤف کی عجت کی دھجیاں اڑا اڑا کر نہ پہنچائی روحید جب چھکے پہ چھکا پیل رہتے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ڈریسنگ روم سے کوئی سپھی جنڈا دکھا کر یدھا ویرام کی گھوشنا نہ کر دے سچ میں گلی کرکٹ ہوتا تو پاکستانی کھلاڑی پاپاگے پاپاگے بول کے بیٹ لگر گھر چلے جاتے کجاب بیج جاتی ہے پاکستانیوں کو کل سمجھ میں آیا ہوگا کہ انڈین اتنے دنوں سے ان کی اتنی سیوہ کیوں کر رہے ہیں آپ سمجھے بھائیوں کیسے بکرے کو گھر لاکر پہلے کھلایا پھلایا جاتا ہے نہلایا دھلایا جاتا ہے بکرا سوچتا ہے کہ اتنی خاتیرداری ہو رہی ہے مگر اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ جلدی کٹنے والا ہے زمبابر کو ان کی ٹیم کو لے کر کل سیم ٹو سیم بلی کے بکرے والی پیلنگ آ رہی ہوگی اس کے علاوہ مجھے مولانا ریزوان سے بھی کو سوالات پوچھنے اور یہ بڑے ضروری سوال ہے جو ہر کرکٹ فان کو سننے ضروری ہے دیکھو میں پھر سے کلیر کر دوں کہ میں ایک میچ کے ہارنے جیتنے سے کسی کا مزاک اڑانے کی فیور میں نہیں ہوں لیکن حال فلال کئی بار دیکھا گیا کہ جب بھی پاکستان ایک آدھ بار انڈیا سے ٹی ٹوینٹی میں جیت گیا تو ان کے فارمر پلیر سے لے کر ان کے سرکار میں منتری تک نے اسے ریلیجن سے جوڑ دیا اسے ایک مذہب کی دوسرے دھرم پر جیت بتا دیتے ہیں وہ لوگ اسی لئے اب میں مولانا ریزوان سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آگے سواد مطلب ہر چیز کو مذہب سے جوڑنے کی سب سے زیادہ چل ان کو کہیں کو لگی رہتی ہے جب بھی کبھی میچ کے بعد یہ آتے ہیں تو ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے یہ کرکٹ کی نہیں ان کے مذہب کی جیت ہے شلنگا کی خلاف ان نے رن بنایا ہے تو وہاں اس میں پولیٹکس گھوسیڑ دیا بول رہے تھے کہ گازہ کے لوگوں کو یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میں سنچوری اور یہ جیت مطلب ہملہ ہماس نے کیا مارے گئے اسرائیل کے ماسوم لوگ اور ہمارے مولانا ریزوان اپنی ہمدردی گازہ کے ساتھ دکھا رہے کیا بات اس لئے میرا دل کہہ رہا تھا کہ ان سے پوچھوں اب بولو چچا کیا کل کی زلالت کو بھی مذہب سے جوڑنا ہے یا پھر اسے صرف کرکٹ تک ہی رہنے دینا ہے بولو 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 سچ کہوں تو این ہی حرکتوں کے وجہ سے یہ لوگ برباد ہوئے ہیں اور ہوتے ہی جا رہے ہیں جب یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو فورن ریلیجن کو اس میں گھسر دیتے ہیں اور اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہاکی میں جو تم پیشلے دس سالوں سے ہم سے نہیں جیتے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت سے لگا تھا آٹھویں بار ہار گیا کیا اس میں بھی یہودیوں اور امریکہ کی سازش ہے کیا اور جو لوگ یہ نہیں جانتے انہیں میں بتا دوں کہ ونڈے کرکٹ میں بھی پاکستان پیشلی بار بھارت سے دوزار سترہ میں چیمپینز ٹروفی کی فائنل میں جیتا تھا مطلب چھے سال ہوگے پاکستانی ٹیم ہم سے ونڈے کوئی بھی نہیں جیتی ہے حالانکہ اس بیچ کوئی بھی پانچ چھے ہی مقابلے ہیں مگر پاکستان جیتا ایک بھی نہیں ہے چلو پھر اسے میچ پہ آتے ہیں صحیح کہوں تو اس بار مجھے امیتی کی پاکستان تھوڑی فائٹ دے گا کیونکہ law of average نام کی بھی کونو چیز ہوتی ہے نا بھئی دنیا میں مجھے لگا یار سات بار ورڈ کپ میں ہم پاکستان سے جیت چکے ہیں آٹھویں بار تو بہت مشکل ہوگا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لوگ آٹھویں بار بھی ٹٹی ہی کریں گے یہ تو ٹٹی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم اس شرم کے مارے نہیں کھیل رہی ہے کہ نہیں 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 آپ لوگوں نے اتنے دنوں بعد ہمیں گرما گرم روٹیاں کھلائی ڈھنگ کی بیریانی تو ہم نے زندگی میں پہلی بار کھائی ہم آپ کے خلاف کیسے رن بنا لیں گے بھائی لگ رہا تھا کہ بیچ میں ریزوان اور بابر بیریانی کا حیثان بھول گئے تھے پھر شاید کوئی ڈریسنگ روم سے بھاگتا ہوا آیا اور ان کو بولا آبے کمبک تو یہ کیا کر رہا ہے ابھی انڈیا میں مہینہ بھر اور رکھنا ہے جیتنے تو ہم ویسے بھی نہیں والے ہیں ہندوستانیوں کو ناراز کر دیا تو پھر واپس جانے تک پتہ گوبی کا سلاد کھانا پڑ جائے سچ میں ہوا بھی ایسا ہی تب ہی تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹائم پر پاکستان کی ٹیم 155 بنا چکی تھی 8 ویکٹ ہاتھ میں تھی 20 اور پڑے تھی اور اس کے بعد ایک ایسا بیڑا گھر ہوا کہ صرف 36 رن اور بنا کر پوری کی پوری ٹیم 191 پر کیا ہو گئی راہول جی ختم بیسے یہ بھی کمال ہے پہلے آسٹریلیا اور اب پاکستان بھارت کی خلاف 200 رن بھی نہیں بنا پائیے یہ دیکھ کر سچ میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ شاید کافی وقت بعد ملکہ اتنے ٹائم کے بعد میں یاد کرنا چاہوں تو بھی میرے کو یاد نہیں کروا رہا ہوں کہ بھارتی ٹیم آخری بار اتنی سیٹل کب دکھ رہی تھی شببنگل تو ہیں ہی پرنس اس سال کے ٹاپ سکورر ہیں روہید بھائی بیک ٹو بیک دو تاور توڑ ایننگ کھیل کر فل فارم میں آ گئے ہیں ویرات اور کیل نے اپنے دمپر آسٹریلیا کی خلاف کیا جیت دلائی تھی کل شریح سیئر نے بھی بڑیہ 50 لگا لی ہاردک اور جڑی جا کی تو بھی یہ ٹھیک سے بیٹنگ بھی نہیں آئی ہے بالنگ میں بھی ٹیم انڈیا کیا ہی فارم میں آئی ہے بوم رہ تو بھی یہ اس وقت تورنامنٹ کے بیسٹ فاس بولر لگ رہے ہیں پاکستان والے میچ میں بھی دو ایمپورٹنٹ بریک تھو ہمیں سیراج نے دلائے کل دیب بھائی اپنے کریئر کے بیسٹ فارم میں ہیں جڑڈو نے تو پہلے میچ میں اکیلے دمپر آسٹریلیا کی لٹیا ڈوبو دیتی ہے کی نہیں ملپ صرف تین مقابلے تین میچ کے بعد ہی ٹیم انڈیا پوری طرح سیٹل دکھ رہی ہے ہر پلیئر فارم میں ہے ورنہ پچھلے کچھ ورلڈ کپ سے تو یہ ہو رہا تھا کہ ٹیم انڈیا ٹورنمنٹ میں انٹر کرنے کے بعد بھی اسی کنفیوجن میں رہتی تھی کہ اس کی بیسٹ پلیئنگ 11 کونسی یاد ہوگا آپ کو پچھلے ورلڈ کپ میں ہم نے آخری ٹائم پر رائیڈو کو ورلڈ کپ کی پلیئنگ 11 سے نکال کر 3D ویجے شنکر کو ٹیم میں لے لیا اس کے بعد ویجے شنکر کہاں گئے کدھر گئے زمین نگل گئی انہیں یا پھر ایلینز اپنے ساتھ لے گئے کسی کو پتہ نہیں لگا ایسا لگا کہ ایشور نے اس وقت ویجے شنکر کو صرف رائیڈو کی جگہ کھانے کے لئے دھرتی پر بھیجا تھا خیر بڑا رائیڈو پھیلا تھا تب اسمودے پر آئی میں رائیتا وکیٹ کیپنگ کو لے کر بھی لمبے ٹائم تک ہم لوگ کنفیوز رہے کہ ایشان سے کروائیں سنجو کو ٹیم میں لیں یا کھیل سے کروائیں اب وہ مسئلہ بھی سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے تو بھئی آپن دو بہت زیادہ خوش ہے تین میچ کھیل کر ٹیم انڈیا ٹاپ پر پہنچ گئے پوائنٹ سیبل دیکھا گی نہیں آپ نے تینوں میچ آپ جیت چکے ہیں آسٹریلیا اور پاکستان جیسی تگریڈی ٹیموں کو جم کر ہم نے پیلا ہے حالانکہ راستہ بھی دور ہے مگر لگ رہا ہے کہ ہم سمی فائنل تک تو بڑے آرام سے پہنچ جائیں گے اور یہی فارم مینٹین رہی تو ٹچ وڑ کوئی پلیئر انجڈ نہیں ہوا تو پھر بارہ سالوں کا سوکھا اس بار ضرور کیا ہو جائے گا راہول جی ختم ایک تائم تو جب ہم بھارتی یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہرا لیا اب ورلڈ کپ نہ بھی جیتیں تو ابھی کونوں پرابلم نہیں ہے مگر اب پاکستان کو بھی ہم اتنی بار اور اتنے بری طریقے سے ہرا چکے ہیں کہ صرف پاکیوں کو پیل کر ہم کرکٹ پریمیوں کا پاپی پیٹ تھوڑی نہ بھرے گا ہے کی نہیں ہمیں چاہیے پھول عجت ورلڈ کپ سے نیچے ہم کو کچھ نہیں مانتا ہے میری طرح اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا ٹیم بھارت ورلڈ کپ جیتنے جا رہی ہے تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے اپنی رائے اپنی اپیننز ضرور دیں نوید ویسے ویڈیو دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ غزب کی بیسٹی ہے ویسے مجھے پاکستان سے یہ امید نہیں تھی اصل میں سب سے پہلے آپ ذہن میں ایکیز بیٹھا لیں جس طرح ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کہا کہ انڈیا ویسے پاکستان جب میچ ہوتا ہے تو دل کی دھرکنیں بڑھ جاتی ہیں جس طرح ویڈیو میں بھی کہا جا رہا تھا کہ دونوں ملکوں میں جب جیت ہوتی ہے تو جیتنے والے جو ملک ہوتا ہے وہاں سے عوامی جو رییکشن سامنے آتے ہو وہ کہتے ہیں کہ یار اب ورلڈ کپ یا فینل جہاں رہ گیا رہ گیا مطلب انڈیا سے جیت گئے ہیں تو بس اب ٹھیک ہے یا پاکستان سے بھی انڈیا جیت گیا تو انڈیا نواب کہتے ہیں بس ٹھیک ہے لیکن اب کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں دیکھا جا رہا ہے بار بار ہم انڈیا سے ہار رہے ہیں تو اس لیاء سے اب وہ پیشن تھوڑا سا ڈیم فل ہو رہا ہے اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ ورلڈ کپ جیت رہا ہے اور ٹاپ ٹیم بن چکے اس وقت انڈیا اس میں کوئی شک نہیں ہے سیمی فینل این فینل تو ایزلی اپروچ کرنے والی ہیں لیکن کیکٹ اس بائی چانس میرے بھائیوں کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی اگر اسٹریلیا ہار سکتا ہے تو پاکستان بھی ہار سکتا ہے اور پاکستان ہارا بھی ہے بڑی بری طرح ہار ہے اس بات کو ہم اس طرح سے فیل کرتے ہیں کہ یار دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی بھی جیت ہو یا ہار ہو اسے ایزا سپورٹس مین شیپ ہو ایزا سپورٹس لور اس کو دیکھنا چاہیے انا نہیں بنانا چاہیے نفرتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے اور جس طرح میں ہمیشہ اپنے ریاکشن ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ریالٹی کو ایکسائپٹ کرنا چاہیے سب سے جو ہماری جو ٹیم ہے ٹیلنٹ ہے اس میں مس منیجمنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں بھی ایک ٹچ دیا گیا پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پولیٹیکل انوائرمنٹ کا پاکستانی ٹیم میں یہ نہیں ہونا چاہیے ایک ٹیلنٹ کو صحیح منیجمنٹ کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے اور ریلیجن کو میں ایزا پاکستانی یوٹیوب چینل پہ ویریفیر ایکشن یوٹیوب چینل پہ اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کھیل کے میدان میں ریلیجن کو نہیں لے کر جانا چاہیے اور یہ تو ہر کس نہیں کہنا چاہیے جب پاکستان ایڈیا سے جیت ہے کہ دین کی جیت ہوئی ہے ریلیجن کی جیت ہوئی ہے ہم ہندووں سے جیت کے ہیں تو نہیں یہ پرسپشن جو ہے یہ جو نظریہ ہے یہ اب تھوڑا چینل کرنا چاہیے کیونکہ وقت کا تقاضی یہی ہے اور یہ پاکستان میں بہت سے جو بہت شعور پاکستانی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں صرف دو پہلوان لڑتے ہیں ٹھیک ہے ان کا آپس میں لڑنا زور ان کی طاقت کا مقابلہ ہونا یہ صرف کھیل کے ہاتھ تک ہونا چاہیے اسے انا نہیں بنانا چاہیے اس بات پہ میں تو بس یہی سمجھتا ہوں اور انڈیا بہترین تکے سے جیتا ہے اس پر انڈیا کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اب اس سے زیادہ ہم آپ کو اور کیا کہیں ٹھیک ہے انہوں نے مرید کہتے ہیں آپ ہمارے اس ہار کو بڑے خوشی سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے انڈیا کی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے آئی پیل جس طرح آپ پوری دنیا میں ایک برینڈ بن چکا ہے آئی پیل کی ارننگ جو ہے پوری دنیا میں کرکٹ میں اگر کوئی سیزن جو ہے کوئی ایونٹ کمار ہے تو وہ آئی پیل ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پوری دنیا میں اگر کرکٹ میں کوئی سب سے بیسٹ جو سمجھے کوئی ٹیم ہے تو وہ اس وقت ٹیم انڈیا ہے بیسٹ لاف لگ ٹیم انڈیا آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں اچھا کھیلیں گے تو جیتیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہیں نہ کہیں کرکٹ اس بائی چانس کچھ بھی ہو سکتا ہے سری لنکا جیسی ٹیم بھی جیت سکتی ہے ایک اچھی ٹیم ہے سری لنکا کی جیسی سے مراد ایک اچھی ٹیم ہے اگوانستان کی ٹیم بھی اور بائی لکھ ہے اور آپ کا لکھ بھی ساتھ دے رہا ہے آپ کی پرفارمنس بھی ساتھ دے رہی ہے اور سب سے بڑی بات آپ کے ہاں ٹیلنٹ کو بھارنے کی جو سکل ہے جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے بارنسورت پاکستان کے آپ آئی پی آل جیسی ایونٹ اپنے پلیئرز کو کھلا کر پوری دنیا کے پلیئرز کو یکچا کر کے وہاں سے اپنے جو لوکل آپ کے پلیئرز ہیں آپ ان کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹیم انڈیا کے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے امید کرتے ہیں آج کا ہمارا ریاکٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر کوئی اختلاف رہا رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتایا کریں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائج کیا کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے گود بای